یہ جرنیل سنگھ صاحب بولا دیکھا ہوئے دوست جو ان کے طرف سے ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آتے ہیں وہ خدا کے طرف سے آتے ہیں کیا ایک وقت میں ایک سے زائے پیغمبر ہو سکتے ہیں اس پارے میں تو سید ایک وقت میں ایک سے زائے پیغمبر کئی طریق پر ہوئے ہیں نہ صرف یہ کہ ہو سکتے ہیں بلکہ ہوئے ہیں ایک تو یہ کہ جب تک عالمی مذہب دنیا میں نہیں آیا یہ سارے عالم کا ایک مذہب تھا اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہر خدا زمین پہ الگ الگ پیغمبر بھیجتا رہا ہے قرآن کریم میں لکھا ہوئے کہ ہر قوم میں ہر خدا زمین میں ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں تو ایک وقت چین کا بھی پیغمبر ہوگا کوئی ایک جوان جو آیا ہوگا کوئی افریقہ میں کوئی رضوستان میں ضروری نہیں کہ سارے ملکوں میں اکٹھے آئے ہو لیکن انکان معجود ہے کہ قومیں بہت بہت نہیں تھیں کہ کسی ایک وقت میں دنیا میں ایک سجائے نبی کے الگ الگ قومیں موجود ہیں سنانتے اس کی تحقیق میں نے شروع کروا دی ہے مطفرق علماء کو مقرر کیا ہے کہ جو انبیاء کا عذاب میں ذکر ہے وہ مشہور انبیاء ان کے روانے کی تاریخ دیکھ کر یہ معلوم کرے کہ اس دور میں دنیا کی کس خطے میں جو اور نبی موجود تھا اور وہ کیا کہہ رہا تھا اس وقت اس لیے فصولا یہ بات نمبر دو قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی مذہب پر ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی آئے مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں حضرت موسیٰ کی زندگی میں حضرت حرون کو خدا تعالیٰ نے نبی منا لیا اور ایک ہی وقت تھا اسی طرح آپ کی اولاد میں سے پھر ایسے وقت میں باپ بیٹا دونوں نبی موجود ہیں حضرت یوسف بھی نبی ہیں اور حضرت یعقوب بھی نبی ہیں اور دونوں اکتھے ہیں نہ صرف ایک زمانے ہیں بلکہ ایک اکتھے ہوئے مثل میں اور اکتھے زندگی بلاری کوئی اختلاف نہیں تھا کیونکہ خدا کی طرف سے جو ہوتے ہیں وہ کا اختلاف وقت میں ہوئی سکتا لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک خدا کی طرف سے ایک ہی وقت میں ایک نبی کسی اور طرف بلارا اور دوسرے نبی کسی اور طرف بلارا یہ لرد ہے یعقوب کے خراف ہیں یہ کاملے بول بات ہی نہیں ہو سکتا